جی تو ہم حضرت نور علیہ السلام کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کے اولالعظم نبیوں میں سے ہیں صاحب شریعت نبی ہیں اور ان کی عمر پچیسو سال تھی نو سو پچاس سال انہوں نے تبلیغ کی یہ خود قرآن مجید نظر ہے کہ انہوں نے نو سو پچاس سال اپنی قوم میں تبلیغ کی لیکن ان پر اثر نہیں ہوا یعنی ٹوٹل جو ہیں اسی یا نوے بندے مسلمان ہوئے تو حساب لگایا جائے تو تقریبا منتا ہے بارہ سال کے بعد ایک آدمی مسلمان ہوا اور حتیٰ کہ ان کی اپنی بیوی جو ہے وہ بھی ایمان لے کر نہیں آئی اور ان کا اپنا بیٹا جو ہے وہ بھی کافروں کے ساتھ جا ملا تو حضرت نور علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ جو ہے سمجھتے نہیں ہو میری بات سنتے نہیں ہو میں نے تمہیں دن کو بھی پکارا رات کو بھی بلایا اور تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں لیکن تم ڈرتے نہیں ہو تو لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح کشتی بناو تو آپ نے درخت پہلے کاشت کیے پھر ان کو کٹا پھر کشتی بنائی اس پر بھی کافی عرصہ لگ گیا اور جب کشتی بن گئی تو حکم ہوا کہ اس میں مختلف جو خانے بنانے ہیں اور اس میں جانوروں کا جوڑا جوڑا بھی اس میں رکھنا ہے جی السلام علیکم السلام علیکم جی علیکم السلام میں سہارا کرنا چاہتا ہوں جی کس کام کے لئے بھائی بھائی میرے بچے ایک بیٹی اور ایک بیٹا فوت ہو گئے ہیں تو آہندہ کھانا کرنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہوں گے یا نہیں کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پیدا چیزوں پہ وہ بیمار تھے اس دارے میں ہم پتہ پوچھنے چاہتے ہیں نہیں تو ڈاکٹر جو ہیں وہ جب بچے آپ کی بیوی حاملہ تھی اس وقت وہ علاج نہیں کرواتے ہیں چیک چک نہیں کراتے ہیں اس وقت ان کو کچھ پتا نہیں چلتا وہ جب پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد وہ سانس نہیں لیتے ہیں اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ جنیٹکس پرابرم ہے لیکن اس کے بعد ایک ڈیٹا جو ڈیر سال کا اوپن فوت ہو گیا اب بیٹی دہی سال کی اوپن فوت ہو گئی ہے اچھا تو اس کے بارے میں پوچھنے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ جی صحت و سلامتی دے اور آپ کی نسل چلے انشاءاللہ تو یہ ڈاکٹر یہ بتاتے نہیں ہیں اب کبھی آئندہ جب بچہ پیدا کرنے کا ارادہ ہو تو کریں اور جس طرح دعائی وغیرہ دیں کیا کہتے ہیں کچھ بھی نہیں وہ کچھ بھی نہیں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سیونٹی فائی پرسینٹ چاہتے بچے ٹھیک ہوں گے پنجی پرسینٹیں گے اس طرح کی دونوں دفعہ انہیں اسی طرح کہا ہے اچھا تو یہ ہے کہ پھر ظاہر ہے کہ ہم کو میڈیکل مشورہ تو یہاں نہیں دے سکتے صرف روحانی طور پر روحانی وہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم تو ان چیزوں پر بلیو نہیں کرتے ہیں کہ یہ تو کہتے ہیں کہ قریب خون ہے اس وجہ سے ہے نہیں آگا صاحب یہ بلیو کرنا ہی پڑے گا اس لیے کہ ظاہر ہے اللہ تبارک تعالی نے یہ نظام اور سسٹم بنایا ہے یہ سبب اور اسباب کی دنیا ہے تو ظاہر ہے کہ اگر دونوں میاں بیوی بلکل صحیح ہوں اور سب معاملات ٹھیک ہوں تو تبھی بچہ جو ہے تندرس دنیا میں آتا ہے تو یہ ظاہر ہے کہ جو مسائل ہوتے ہیں ان کا علاج کرنا ہوتا ہے یہ بیماریاں بھی ہیں تو اس کا علاج بھی اللہ تعالی نے رکھا ہوا ہے تو علاج کرانا ضروری ہے تو ایک تو ان سے مشورہ بھی کریں علاج بھی کروائیں اور پھر یہ ہے کہ جب آپ میاں بیوی جو ہیں وہ بچہ پیدا کرنے کی خاش رکھتے ہیں تو پھر اس کے لیے باوضو ہوں دونوں اور دو رکعت نماز حاجت دونوں پڑھیں اور پھر جو ہیں باوضو ہوئیں اور پھر جو آپ جو ہیں اپنے ازدواجی حقوق ادا کریں اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب حمل ٹھہر جاتا ہے تو پھر وہ آیت القرصی اپنی انگوشت سے اس کے پیٹ پر آیت القرصی لکھا کریں ہر جمعیرات کو جس اس کی حفاظت ہو اور خیر و عفیت سے پیدا ہو ٹھیک ہے تو باقی جو مشورہ ڈاکٹر دیتے ہیں اس پر بھی عمل ہونا چاہیے اور وہ جیسے کہتے ہیں وہ کچھ بھی لکھا سکتے ہیں وہ کچھ بھی لکھا سکتے ہیں اچھا اچھا یعنی یہ جو خون کی بات کر رہے ہیں اس کو کوئی نہیں پتلا کر سکتے ہیں یہ کوئی مسائل نہیں کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں وہ کہتے ہیں کوئی اس کا حمل نہیں ہے اچھا چلے اللہ تعالیٰ بہتر کریں انشاءاللہ ہم بھی دعا کرتے ہیں اور جتنے لوگ سن رہے ہیں آپ دعا کریں خداوند عالم آپ کے لئے صحت مند بچہ عطا فرمائے انشاءاللہ جی اسلام علیکم علیکم السلام جی فرمائیے جی میں نے دو استخارعہ دانے تھے کہاں سے وہ رہی ہیں آپ جی میں اپنا نام بتا سکتی ہیں نازیہ تو کس مقصد کے لئے استخارعہ کروانے ہیں جی میرا بچہ بمار ہے تو میں ڈاکٹر سے سیکنڈ پینین لینی ہے تو میں دو استخارعہ کرنے کی کون سی ڈاکٹر سے حجوب کروں ٹھیک ہے پہلے جس ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتی ہے اس کا نام ذہن میں رکھے تو استخارعہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پہلے والا منع آرہا جی اب دوسرے کا استقارہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی یہ بھی بارحال اتنا اچھا تو نہیں ہے بار درمیانہ سے یہ جی بہت چکا ٹھیک ہے جی سلام علیکم سلام علیکم جی بارک اسلام جی 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 میں استقارہ کرنا چاہتا ہوں جی جی آپ کا نام کیا ہے جناب جی نام میرا ناصر پرویز ہے جی جی کہاں سے بہو رہے ہیں نظر کے بات کرنا اچھا تو کس مقصد کے لئے استقارہ دیکھ رہے ہیں جی میں نے کچھ اپنا بینیفٹ اپلائی کیا ہے اچھا جی اس کے لئے میں نے تو اب میں جانا چاہتا ہوں کہ آیا تو بینیفٹ مجھے لگ جائے گا نہیں تو یہ بینیفٹ تو اگر آپ کا قانونی رائٹس ہے تو پھر تو لگنا چاہیے پھر کیا مسئلہ ہے جی بس یہی کوئی معلوم کرنا چاہتا تھا کہ بھئی آگے دن میرے کیسے گزریں گے دیکھیں ایسے کہ یہ استخارہ جو ہوتا ہے نا یہ آئندہ کے لئے جو میرے احلات کیسے رہیں گے اس کے لئے نہیں ہوتا یہ استخارہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی عمل کر رہے ہیں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں مستقبل قریب میں تو اس کے لئے آپ رہنمائی چاہتے ہیں اللہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں تو کس سلسلے میں اگر آپ نے وہ بینیفیٹ اپلائی کیا ہے تو اگر آپ کا حق بانتا ہوتا مل جائے گا اس میں تو استخارہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں اور بھی بطلب آگے کچھ میرے دری کے اندر ہے کچھ بات تو میں وہ بس پھر یہ بینیفیٹ وغیرہ چھوڑیں وہ جو اصل معاملہ ہے اس کو ذہن میں رکھیں میں دیکھتا ہوں بسم اللہ الرحمن 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 الر مطلب ہے کہ جو آپ سوچ رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا سوچ رہے ہیں اچھا جی اچھا جی جی السلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی جی علیکم السلام باہر آپ باتروں چشیر سے میں نے ایک ریکویسٹ کرنی تھی پہلے تو ایک دو استخارے کرانے تھی اچھا ریکویسٹ کرنی تھی اگر آپ دعا بتاتے کون سی دعا جی دو استخارے پہلے کرانے تھی اور پھر ایک ریکویسٹ تھی کہ اگر آپ استخارہ جو آپ کرتے ہیں اس کی دعا اگر بتا دے جو ہم در میں خود بھی استخارہ کر سکتے ٹھیک ہے پہلے استخارہ دیکھیں پہلا آپ کے لیے بسم اللہ الرحیہ جی پہلے والا تو منع ہے جی آپ کا یہ سخارہ اچھا دوسرے کے لئے نیت کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دوسرے والا اچھا ہے چھیک ہے استخارہ کی جوا بتا دیں گے حضرت پلیس تو کیا آپ کے ریکارڈ کریں گے جی جی میں ریکارڈ کر دیتا ہوں چھیک استخارہ دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید سے ہم استخارہ دیکھتے ہیں یہاں پر تو قرآن مجید والا آپ کو بتا رہے ہیں کہ پورا قرآن مجید ہونا چاہیے ایک سپارہ وغیرہ نہیں ہونا چاہیے پورا قرآن مجید تیس سپارہ والا باوضوع ہو کے قرآن مجید ہاتھ میں لیں اور پہلے آپ نے تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے سورہ کل یہ تین دفعہ پڑھنی ہے اس کے بعد تین مرتبہ دروشری پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کو کھولنا ہے دائیں صفق کی طرح پہلی آیت کو دیکھنا ہے اگر آیت آیت رحمت ہے تو آپ کا وہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کے لئے آسانی سے ہو جائے گا اس میں خیر و برکت ہے اور اگر آیت آیت غزب ہے تو آپ کے لئے یہ منع ہے آپ نہ کریں کام اس سے مشکلات آئیں گی یا خسارہ ہو سکتے ہیں تو آیت رحمت سے مراد کیا ہے آیت رحمت سے مراد یہ ہے کہ مطلب آیت جو آئی ہے جنت کی بشارہ دے رہی ہے کوئی باغوں کی خبر سنا رہی ہے کہ اللہ کی رحمت کی بات کر رہی ہے اور غزب سے مراد یہ ہے کہ جہنم کا تذکرہ ہے کافروں کا ذکرہ ہے منافقین کا ذکرہ ہے ان کی بادامالیوں کا ذکرہ ہے تو یہ ہوگا منع اور بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اللہ جس کی چاہے عدیت کرے جس کو چاہے گمرائی میں چھوڑ دے تو اس قسم کی آیتیں آئیں جو دونوں طرف سے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو سوچ سمجھ کے خدم خود ہی اٹھانا ہے یہ درمیانہ سے ایسا تغارہ ہے بہت شکریہ جی اسلام علیکم ہلو ہلو اسلام علیکم جی وآلیکم اسلام جناب میں دو اٹھانے کر رہا ہے مکان میں چیز رہا ہے آچھا جی نہیں تو مکان دیکھ لیا آپ نے جی تو اس کے لیے کوئی بیانہ وغیرہ کچھ دیا تو نہیں ابھی جی نہیں ابھی دیکھا اسکر تو میں خریدنا چاہتے ہیں اس کو جی تو اس کے لیے آپ نے کوئی مشروع وغیرہ کر لیا کہ پر اپٹ ڈی لوڈ سے یا جو ابھی دیکھا ہے صاحبان رائے ہیں تو آپ ابھی دیکھا یہ آچھا چلیں نیت کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں پہلے ایک کرتا ہوں جی پہلے والے تو منایا جی بسم اللہ الرحمن والدین یہ دوسرے والدین ٹھیک ہے مرمان اللہ حافظ جی اسلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی میری بین آپ کا کیا نام ہے میرا نام سائمہ ہے میں لندن سے بات کر رہی ہوں جی فرمائیے کس کام کے لئے استخارہ دیکھنا ہے ہماری اگلے مینے میں امیگریشن کی ہیرنگ ہے اور اس حصے میں میں کروانا چاہتی ہوں کہ وہ ہمارے لئے حق میں بہتر ہوگا یہ تو استخارہ کا مورد تو نہیں ہے یہ اس کے لئے دعا کی جائے گتی ہے دعا آپ نے خود کرنی ہے ہم بھی کریں گے لیکن اصل دعا تو وہی جو بندہ پھسا ہوا ہے جو بندہ مسئبت میں ہے اسی کو اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ جو کرم کرتے ہیں تو آپ پڑا کریں یا مصبب الاسباب یا مفتح الابواب اس کی ایک تسبیح جی ٹھیک جی میں دل میں بات رکھتی ہوں تو بارہ نبو بھی جائز و شریعت ہی ہونا چاہیے استخارہ بند وہ بھی استخارہ جو آپ دیکھنا چاہتی ہیں ایک تو شریعت کا مطابق جائز ہونا چاہیے دوسرا جی جائز و بھی ایتنا جائز نہیں ہے مطلب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں جی میں وہ آف لسنس کی دکان کھولنا چاہتا ہوں ایسے بھی لوگ آ جاتے ہیں نہیں نہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے جی تو معاف کیجئے میں ایسے کلی بات کر رہا ہوں کہ ایسے بھی لوگ آتے ہیں نہیں نہیں ایسے بات نہیں ہے جی بسم اللہ یہ استخارہ جو ہے یہ درمیانہ سے یہ درمیانہ سے کا کیا مطلب ہے درمیانہ کے بہت اچھا نہیں ہے بس ایسے ہے ٹھیک کی ہے اللہ کی ذات پر تو اکل کریں استغفار کریں خدا بہتر کریں انشاءاللہ انشاءاللہ شکریہ جی تو حضرت نور علیہ السلام جو ہیں ان سے اللہ نے کہا کہ کشتی بنائے کشتی بن گئی اور اس میں پھر جو زمین پر جانور تھے ان کا بھی جوڑا جوڑا رکھا گیا پھر توفان نور آیا یعنی پانی جو ہے وہ ایک تندور سے پہلے نکلنا چروع ہوا اور پھر بارش بھی برسی اور زمین پر اتنا پانی آیا کہ بہت بڑا توفان اور فرد آ گیا اور کشتی جو ہے وہ اس پانی پر تہرنے لگی حضرت نور علیہ السلام کا بیوی اور بیٹا جو ہے ان سے کہا کہ آپ بھی آ جو کشتی میں لیکن وہ نہیں آئے اور وہ گھرک ہو گئے اس کے بارش بڑا توفان کشتی پر جا نگانا چاہیں بھرک چاہیں بھرک چاہیں بھرک چاہیں بھرک چاہیں بھرک چاہیں گے کیونے جا ہوا ہے کہ وہاں کام چاہاں ہے اس سے اس ہے محبا ہے کوئی ہے بسم اللہ رحمه اللہ وہ جو سوچ رہی ہیں اس پر عمل نہ کریں تو جیسی پہلی والی عادت پر رہیں پھر ادھر ہی رہیں ابھی وہ جو انہیں استخارہ منہ ہی آ رہے جس جو پہ ابھی ہے اس جو پہ رہے ہاں جی وہ سوچ رہی ہیں نیو جاب پہ جانے کا سوچ رہی ہیں نہیں کیا ہوا کہ پرانے جب پہ تھی اس نے نیا جب اس کو ملا اور اوڈر چلی گئی ہے چلی گئی ہے سوچ رہی ہے کہ ہاں چلی گئی ہے اور پھر پرانے پہ آ جائے ہاں اس کا دل ہے کہ پرانے جب پہ واپس جائے ہاں وہ نہیں ٹھیک نہیں ہے وہ جہاں پہ ہے وہ ہی رہے نئے جب پہ رہے ہاں جہاں بھی ہاں جی وہ ہی اچھا ٹھیک ہے خدافز جی تو حضرت نو علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بیٹے سے کہا کہ آپ بھی آ جائیں کشتی میں سوار ہو جائیں تو یہ پانی اتنا آئے گا کہ کوئی بچ نہیں سکے گا تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم پہاڑ پر چڑ جائیں گے اور پہاڑ ہمیں بچا لے گا دیکھتے ہی دیکھتے اتنا بڑا توفانی ریلہ آیا اور ان کو غرق کر دیا اور حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا اور بیوی بھی غرق ہو گئے تو اس واقعے سے ہمیں یہ بھی ملتے ہیں اگر کوئی بندہ اللہ کا نافرمان ہو اللہ پر ایمان نہ رکھتا ہو تو اس کو نبی بھی نہیں بچا سکتا نبی بھی جو ہیں اسی کی سفارش کر سکتے ہیں جو صاحب ایمان ہے لیکن عامال میں کوئی مسئلہ ہے بچارے کا لیکن اگر اللہ پر ہی ایمان نہ ہو تو اس کو ظاہر ہے کہ پھر اللہ کا نبی بھی نہیں مچا سکتا جی آخری کار لیتے ہیں اس کے بعد ہم بریک پر جا رہے ہیں السلام علیکم جی السلام علیکم جی فرمائے جی نیت کریں بسم اللہ رحمت اللہ جی یہ استخدار منع آ رہے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک پر جا رہے ہیں اور حاضر ہوتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد